پھر بھی کوشش کریں صلوات بلند آواز سے تلاوت فرمائے اللہ اپنے آپ حکم نہ سمجھیں صلوات کا پڑھنا عظیم عبادت ہے باواز بلند صلوات تلاوت فرمائے اللہ اعوذ باللہ من شیطان اللہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللہ لزی جالنا من المتمسکین بولایت سلطان اولیاء سخن گزار ممبر سلونی سرور مطلبی ابنہم من عبید الرحلتا مہر برج نماء شیصوار لافتا پیشوائے انبیاء عروت الوسقاء کلمت الحسنہ سید اللہ سیعہ اماد اللہ سفیہ رکن الولیاء آیت اللہ اللزمہ خیر المومنین امام المتقین اول اللابدین اصد الزاہدین زیین المواہدین حبن اللہ علمتی لنگر آسمان و زمین این اللہ نور اللہ وجہ اللہ باب اللہ سر اللہ سیف اللہ عبداللہ صد اللہ ہل غالب آغا جانم علی ابنہ عبید طالب سلوات بلند آواز سے تلاوت آپ کے چھٹے بادشاہ کا فرمان ہے ارفعو اسواتکم علینا بسالات تہارتن و تذکیتن لینفوسکم مولا فرماتے مریضات پہ کھولے دل سے سلوات اس لیے پڑھا کرو تاکہ تمہاری خلقت سے نجاست جاتی رہے پاکیزگی آتی رہے بسم اللہ صدہ سکھ رہیں صدہ سلامت رہیں صدہ آباد رہیں سوائے غم مظلوم کے ہر غم سے محفوظ رہیں عزت پری میل اسم سے پہلے جاری تھی اور مجھ سے بعد بھی جاری رہے گی بالکل کوئی ذاکری دعویٰ نہیں شاعر گھر سے تعلق ہے اور میں دعا کرتا ہوں کہ مولا حسین بادشاہ آپ کا قدم قدم چل کے آئے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے منظور فرمائے بانیان کے رزق جان عمال میں میرے مولا فرمائے حیجہ اس بات شروع کریں آپ سب کی ازازت ہے نوکری کا آغاز کیا جائے پیسے والے دعا کرتے ہیں نا مولا آپ کو سلامت رکھے پریشان نہیں ہونا گرمی بڑی ہے اور فکر نہیں کرنی فریش ہو کے بیٹھنے کیونکہ یہ گرمی ہی آپ کو محشر کی گرمی سے بچائے گی جس کے دل میں ولایت علی کی تھندک ہے وہ جاک کے بیٹھے چار مصرے پڑھتے ہیں جناب کا مزاج دیکھتے ہیں آپ کے مزاج کے مطابق کی نوکری ہوگی میں کہہ رہا ہوں قلبِ رسول بن گیا مسکن بطول کا بسم اللہ شاعری سننے والے بیٹھے ہیں آپ کا اپنا میں آ رہا ہے ایک سٹیٹس ہے مولا حسین بادشاہ آپ کو کسی کمینے کا محتاج نہ فرمائے پہلا مصرہ میں نے جناب کے حوالے کر دیا ہے یہ ہاتھ باندھ کے کہہ رہا ہوں جب میرے بزرگ بیٹھ ہیں میرے لئے دعا فرمائیں گے قلبِ رسول بن گیا مسکن بطول کا قلبِ رسول ہر بات ہر بندے کے لئے نہیں ہوتی اور ہر بندہ ہر بات کو خریدتا بھی نہیں ہے اگر خریدار بننا چاہتے ہیں قیمت احمد سجاد جھڑویں ملنگوں سے موالیوں سے مستوں سے حلالیوں سے زیادہ نہیں مانگتا حرددار دل سے دعا کر دینا وہ دعائی میرے لئے کافی ہے میں نے کہہ قلبِ رسول بن گیا مسکن بطول کا قلبِ رسول بن گیا چوتھے مزرے پہ دیکھنا سیدہ کی سزمت کی مالک ہے قلبِ رسول بن گیا مسکن بطول کا جس میں بسا ہے لا الہ وہ آنگن بطول کا احمد یہ کہہ رہا ہے دو عالم کا قبریہ کیا شیطان سے پلید ہے دشمن بطول کا اللہ اکبر دیڑے بول سکتے ہو سارے بولو ہائے دریان بسم اللہ موکر ہو گیا مولا آپ کو سلامت رکھے احمد بسم اللہ مولا آپ کو سلامت رکھے احمد یہ کہہ رہا ہے دو عالم اسگر بھئی دو عالم کا قبریہ مولا توفیقات میں زاوہ فرمائے اسگر چکتائی صاحب بہاول پرسے میرے بھائی احمد یہ کہہ رہا ہے دو عالم کا قبریہ شیطان سے پلید ہے دشمن بطول کا شیطان سے پلید ہے دشمن بطول کا اتنی خوبصورت حوصل لفظہ ہی کی ہے تو چلو چار مصرے اور آپ کے حوالے کرنے لگاؤں میں کہہ رہا ہوں جتنا بڑا صاحب کردار رہا ہو جو سننے والے بیٹھے ہو لفظوں کی خریدار بیٹھے ہو جا کے بیٹھنا لائف چل رہی ہے زمانہ مجھے دیکھ رہے ہیں پتہ نہیں کون کون موبائل اٹھا کے مجھے سن رہا ہوگا کیونکہ حسین کا تعلق مذہب سے نہیں حسین کا تعلق غیرت سے ہے غیرت مندوں کا امام ہے میرا مرشد حسین ساروخانہ میری بات پر اوزن کرنا میں کہہ رہا ہوں جتنا بڑا صاحب کردار رہا ہو بہت بڑا حاجی ہے بہت بڑا شب زندگار ہے مافی پسندوں کے نشان ہیں اور اس سے میرا چیلنگ ہے جتنا بڑا صاحب کردار رہا ہو عرص چھولیوں میں ہے اگر بات کسامہ جا گئی تو اللہ کرے چھولیوں میں وسطوں میں رچملوں کو برداشت کرنے کی میں کہہ رہا ہوں جتنا بڑا صاحب کردار رہا ہو اور عشق خدا میں بھی گرفتار رہا ہو سجدے میں مرے پھر بھی کتے سے ہے پتر کون جو دشمن زہرہ کا طرف دار اللہ اکبر پہلے حلالی سے آخر حلالی تک حد شہائے مری جتنا بڑا بسم اللہ سجدے میں مرے سجدے میں مرے پھر بھی کتے سے ہے پتر جو دشمن زہرہ کا طرف دار رہا ہو میرے بزرگ دعا فرمائیں گے میرے لئے جو دشمن زہرہ کا طرف دار رہا ہو چلو آپ سننے پہ آگئے ہیں تو میارہ سمات کی ایک منزل بلند کرنا میں چار مصر اور آپ کو اوپر والی منزل پہ جا کے سنانے لگاؤں سر اٹھانا میری بات کے وزن کرنا جو شاعری سننے والے بیٹھے ہو لفظوں کے خریدار تھوڑے ہوتے ہیں لیکن جو مل جائیں پھر وہ کمال کی ہوتے ہیں اب سر اٹھانا میں کہہ رہا ہوں اللہ حقیتہ ہے مودت بطول کی اللہ حقیتہ ہے مودت بطول کی اللہ حقیتہ ہے مودت بطول کی اگلے جمعوں میں جو بندہ ہاتھ بلد نہیں کر سکتا وہ بندہ مجبور ہے ماثور ہے یہ مغرور ہے اور کوئی شکر نہیں ہے کیونکہ مجبور بندہ بھی اپنی مجبوری کے وجہ سے ہاتھ نہیں اٹھاتا ماثور بندہ بھی اپنی ماثوری کے وجہ سے ہاتھ نہیں اٹھاتا اور مغرور بندہ بھی اپنی مغروری کے وجہ سے ہاتھ نہیں اٹھاتا یہ حسین کا دروازہ ہے حسین خود سب سے بڑا سردار ہے حسین سے بڑا سردار میں نے دیکھا نہیں میں کہہ رہا ہوں اللہ حقیتہ ہے جو رسک سیدہ کی نالین کے صدقے سے کھاتا ہے وہ بندہ سر اٹھا کے بیٹھے میں نے کہا اللہ حقیتہ ہے مغدت بطول کی محفوظ ہر طرح یہ امانت کیا کرو جو تشمن بطول پہ لانت نہ کر سکے اس شخص پہ نماز میں لانت گیا گرہ اللہ اکبر بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ جو دشمن جو دشمن بسم اللہ جو دشمن ملک بریہ کار اللہ حقیتہ ہے مغدت بطول کی محفوظ ہر طرح یہ امانت کیا کرو جو دشمن بطول پہ لانت نہ کر سکے اس شخص پہ نماز میں لانت کیا کرو اس شخص زمانہ کیا سمجھے گا سیدہ کیا ہے سیدہ انسان کے اطراق میں نہیں آسکتی بشر کی سوچ اندازہ نہیں لگا سکتی سیدہ کا ہیں جہاں منزلوں کی حد ختم ہو جاتی ہے وہاں سے سیدہ کا مقام شروع ہوتا ہے سیدہ تو سوچنا بندے کے بس کی بات نہیں اور میں کہہ رہا ہوں ممبر سے کہہ رہا ہوں سیدہ کی تحلیس سمجھ میں آجائے نا تو وہ بڑی بات ہے کہ سیدہ کی تحلیس کیا ہے جناب سلمان آپ سارے جانتے ہیں آپ کے بچوں کو بھی بات یاد ہے کہ میں نہیں بات نہیں کرنے لگا اپنی داڑی سے سیدہ کی تحلیس پہ بہاری دیتے تھے کسی پوچھنے آگے میں آپ کی بات کو گوٹ کروں گا داڑی سے بہاری دیتے تھے کسی نے پوچھا سلمان ہر وقت اس دہلیس پہ بیٹھا رہتا ہے دہلیس ساف کرتا ہے سلمان مسکر آکے کہتے ہیں دہلیس ساف نہیں کرتا میں داڑی ساف کرتا ہوں اللہ اکبر دہلیس ساف نہیں کرتا میں داڑی ساف کرتا ہوں اس نے کہا سلمان ہر وقت اس دہلیس پہ بیٹھا رہتا ہے تیرے نزدیک اس جگہ کا مقام کیا ہے تیری نگاہ میں چوکھٹ سیدہ کا مقام کیا ہے اس وقت جناب سلمان اپنے سینے پہ ہاتھ مارکے مسکر آکے کہتے ہیں یاد رکھنا میرے نزدیک یہ جگہ صدرت المنتحہ ہے میرے نزدیک اس جگہ کا مقام بزرگوں کا بولنا دعا بن گئے میرے لئے صدرت المنتحہ ہے وہ کہتے سلمان صدرت المنتحہ تو وہ ہے جہاں فرشتوں کا سردار رکھتا ہے صدرت المنتحہ تو وہ ہے جہاں فرشتوں کا سردار بھی جا کر رکھ جاتا ہے بڑی بات آگئی آپ بڑے لوگوں کے لئے اگر قیمت مجھے دیں گے قبر میں جب میری پہلی ملاقات علی بادشاہ کے ساتھ ہوگی تو آپ کے علاقے کی نام کی گواہی دوں گا کہ انہوں نے حد کر دی سر اتھانا میری بات کا وزن کرنا ہو بندہ کہتے سلمان تیرے نزدیک اس جگہ کا مقام کیا ہے سلمان مسکر آگے کہتے ہیں میرے نزدیک یہ جگہ صدرت المنتحہ ہے وہ کہتے ہیں سلمان صدرت المنتحہ تو وہ ہے جہاں فرشتوں کا سردار رکھتا ہے جناب سلمان کہتے ہیں تو ٹھیک کہہ رہے وہ بھی صدرت المنتحہ ہے یہ بھی صدرت المنتحہ ہے لیکن دونوں میں فرق بڑا ہے اس نے کہا کون سا فرق ہے جناب سلمان کہتے ہیں وہاں فرشتوں کا سردار رکھتا ہے یہاں نبیوں کا سردار رکھتا ہے اللہ اکبر جیتا پھے پھڑا ٹھیک ایک بری اچھا بولے ہائے بری بسم اللہ اللہ اکبر ملکے یا رسول اللہ یا اللہ اللہ فرق بڑا ہے وہاں فرشتوں کا سردار رکھتا ہے یہاں نبیوں کا سردار رکھ جاتا ہے میں نے پہلے کہا سیدہ کی تحلیز سمجھ نہیں آسکتی اب میں سیدہ کی تحلیز پڑھنے جا رہا ہوں میرے کلم کی اپنے محنت دیکھنی ہے مولا کی مجھ پر عطا دیکھنی ہے اس کے مطابق مجھے داد اور دعا دینی ہے سیدہ کی تحلیز ہے کیا سیدہ کی تحلیز پہ سجدہ کرنے سے ملتا کیا ہے جو جو سیدہ کی تحلیز پہ آیا سجدہ کیا اسے کیا ملا اور جب میں نے سیدہ کی تحلیز پہ سجدہ کیا مجھے کیا ملا سر اٹھانا لفظ لفظ کی مجھے قیمت چاہیے میں کہہوں پایا ہے فہم و فراست اور عرفان بطول کی چوکھٹ سے دردر کے بکاری بنتے ہیں سلطان بطول کی چوکھٹ سے سر اٹھانا لفظ لفظ میں کہہ رہا ہوں نبیوں سے عالی ہوتے ہیں سلمان بطول کی چوکھٹ سے نبیوں سے عالی ہوتے ہیں سلمان بطول کی چوکھٹ سے حیثوں مسئلات ملے مجھ کو آزان بطول کی چوکھٹ سے یہ دین شریعت پایا ہے قرآن بطول کی چوکھٹ سے خود روٹیاں مانگنے آتے ہیں رزوان بطول کی چوکھٹ سے خود روٹیاں مانگنے آتے ہیں رزوان بطول کی چوکھٹ سے رہتے ہیں دور سبھی ابن شیطان بطول کی چوکھٹ سے ہر اہل ایمان کو ملتا ہے ایمان بطول کی چوکھٹ سے سگ بن کے کلندر ہوتے ہیں انسان بطول کی چوکھٹ سے سچ بات ہے مجھ کو ملتا ہے یستان بطول کی چوکھٹ سے سچ بات ہے مجھ کو ملتا ہے بائی جن جزدی کرنا مولا آپ کی نیاز قبول فرمائے سچ بات ہے مجھ کو ملتا ہے یستان بطول کی چوکھٹ سے عرش چولیوں میں ہے اگر بات کی سمجھا گی تو امیرے کے سگ بن کے کلندر ہوتے ہیں انسان بطول کی چوکھٹ سے ہر اہل ایمان کو ملتا ہے ایمان بطول کی چوکھٹ سے سچ بات ہے مجھ کو ملتا ہے یستان بطول کی چوکھٹ سے پھر اہم سجاد جنوی بیمپر پہ کھڑا ہوگے یہ کہنے کا حق رکھتا ہے کل غاصب تخت نشینوں کے کل غاصب تخت نشینوں کے میار پہ لالت واجب ہے احمد ہر دشمن سہرہ کے کردار پہ لالت واجب اللہ اکبر جیڑے بول سکتے ہو سارے بولو حیدری حسین بات سے آپ کو سلامت رکھیں مولا کسی کا محتاج نہ فرمائے حسین بات کا آپ کے خروں پر اپنی نحمت نازل فرمائے ہو گیا میرے حصے کا فضائل دو جملے مسائب کے تاکہ وہ بی بیاں راضی ہو جائیں جو دور اسے آتی ہیں دیر اسے جاتی ہیں وہ کہہ ہمارا علم سننے نہیں آتی خطابتیں سننے نہیں آتی جو شام سے آتی ہے بس یہی سننے آتی ہے کب حسین کا ذاکر کہے گا میں بستی کیسے تھی اور میں اجڑی کیسے ہوں ازدارو غربت کی آخری حد پہ حسین کھڑے ہیں غربت کی آخری حد پہ میرا مرشد حسین کھڑا ہے کربلا کے ہر شہید نے حسین سے پانی مانگا ہے کربلا کے ہر شہید نے حسین سے پانی کا سوال کی ہے صرف دو شہید ہیں کربلا کے میدان میں جنہوں نے حسین سے پانی نہیں مانگا سوال کرو ہے مسجدہ چڑوی وہ دو شہید کون سے ہیں جنہوں نے حسین سے پانی نہیں مانگا ایک ابباس نے نہیں مانگا اور دوسرا اسغر نے نہیں مانگا ایک ابباس جنہوں نے ہائے کر دیا آپ کی ہائے کی گواہ بن گی یا علی کی زخمی بیٹی اتنی ہائے کرنا کہ شام بسم اللہ محلہ خبر یا کھا ایک ابباس نے نہیں مانگا دوسرا اسغر نے پانی نہیں مانگا اکبر نے بھی بانے سے پانی مانگا ہے ایک دفعہ حسین نے اپنی زبان چسوائی دوسری دفعہ اپنی انگوٹھی ممبر حسین پکھنا مجھے اس ممبر کی عزت کی قسم اصغر وہ ہے جس نے ماں سے بھی پانی نہیں مانگا اصغر نے ماں سے بھی پانی کا سوال نہیں کیا اصغر نے پانی مانگا تو مانگا کب جب حسین بادشاہ نے اپنے چھے ماں کے لال کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا میدان میں لے کر گئے حسین کہتے ہیں اصغر بیٹا مانگ پانی جب تک تو پانی نہ مانگے حق اور باطل میں فرق نہیں آتا یوں اصغر زخمی بابا کو اصغر دیکھے کہتے ہیں بابا تو عادل امام ہے بابا تیرا حکم ہے ممانگتا ہوں پانی لیکن بابا میری ایک شرط ہے حسین کہتے ہیں اصغر بیٹا تیری کون سی شرط ہے رو کہ اصغر زخمی بابے کو دیکھے کہتے ہیں بابا دیکھ اگر میرے کہنے کے بعد پانی مل جائے نہ تو بابا پہلے خود پینا او میرا زخمی بابا تو سارا دن کا لاشیں اٹھا اٹھا کے تکا ہوا ہے تو نے اکبر جیسے جوان بیٹے گلاش اٹھائی ہے تو نے اب باس جیسے بھائی کے بازو اٹھائے ہیں بابا اگر میرے کہنے کے بعد پانی مل جائے بابا پہلے خود پینا پھر مجھے پیلانا اس سے بڑی خربت کے جملے میرے پاس نہیں آپ آئے نہ کریں آپ کے مقدر کی بات ہے حسین نے اکبر کی برچی نکالی ہے برچی لگتے نہیں دیکھی کاسم کا ٹکڑے چونے ہیں چکجن ٹکڑے ہوتے نہیں دیکھے اب باس کے بازو اٹھائے ہیں کربلا کی ریت سے لیکن باسو کلم ہوتے نہیں دیکھے واحد شہید ہے کربلا کے میدان میں اصغر جس کا تیر حسین نے آتے بھی دیکھا ہے جس کا تیر حسین نے لگتے بھی دیکھا ہے علامہ محمد مادی نے خواب کے عالم میں تیرے مولا حسین سے پوچھا مولا تُو نے اکبر کی برچی نکالی ہے مولا تُو رویا ضرور ہے تیری ہائے نہیں نکالی مولا تُو نے اب باس کے باس اٹھائے ہیں مولا تو رویا ضرور ہے تیری ہائے نہیں نکلی مولا ہاتھ بات کے پوچھتا ہوں کربلا میں کبھی آپ کی بھی ہائے نکلی رو کے حسین کہتے ہیں محمد مادی دو جگہ پہ میری ہائے نکل گئی پوچھتے ہیں مولا وہ دو جگہ کونسی تھی حسین چہرے پہ ماتم کر کے کہتے ہیں ایک جب آسغر کو تیر لگا دوسرا جب میری چار سال کی بیٹی مجھے میدان میں ملنے آئی رو کے پوچھتے ہیں مولا اکبر کی برچی پہ ہائے نکلی سرتے ہاتھ مار جنا ہاتھ نزا دے اکبر کی برچی پہ ہائے نکلی اصغر کے تیر پہ کیوں ہائے نکلی حسین رو کے کہتے ہیں اس حرمل پہ ہیا کتے نے اس وقت میرے بیٹے کو تیر مارا تھا جب میں اصغر کا مو چوم رہا تھا حسین فرماتے ہیں میرے لب اصغر کے رکسار پہ